بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ گندہ میں جڑی بوٹیوں کے لیے کون سی پرفیکٹ سپری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اگر یہ سپری کریں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کافی زیادہ فائدہ مند رہیں گے اور آپ اپنی فصلم کی پیداوار میں خاطر خدا اضافہ بھی کرنے کا باعث بن سکتے ہیں یوں تو مارکیٹ میں بہت زیادہ سپری چار رہی ہیں لیکن جو ایکو ریٹ ہے وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پہلے پانی کے بعد آپ نے سپری کرنی ہے اور یہ تقریبا کلراتھی زمین کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی کرنی ہے اور صرف چوڑی پتے والوں بھی وہ ہیں وہ کون سی کرنی ہے اور آپ نے اگر اس میں دنبی سٹی یا جنگلی جائی وغیرہ کا بھی میزش ہے آپ کے جڑی بوٹیاں ہیں تو آپ نے وہ کون سے مکسچر ملا کر کرنا ہے ایک میں آج آپ کو مکمل تفسیر بتانے لگا ہوں اگر آپ کے پاس صرف چوڑے پتوں والی بوٹیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے اس میں تو آپ نے والٹر پلس یہ ہے والٹر پلس یہ آپ نے کرنی ہے تقریبا یہ ایک بوٹل ہے اور یہ ایک اکڑ کے لیے ہے اس کی قیمت بھی کچھ اتنی نہیں ہے بارہ سو نبی لکھی ہے لیکن سات آٹھ سو رپے میں یہ آپ کو مل جاتی ہے یہ کافی زیادہ اچھی ہے میں نے اسے استعمال کیا ہے اور اس کا خاتر خواہ پچھلے سال بھی مجھے ریزلٹ ملا تھا اس لیے میں نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف دیکھا گیا ہے کہ گندم میں جوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں تین سو پچاس سے لے کا تین سو میلی لیٹر اس میں زہر ہے آپ نے ایک اکڑ میں یہ چار ٹینکیاں لگانی ہے اب آیاتا ہے کہ اگر دوسری اس میں دنبی سٹی وغیرہ آیاتی ہے جنگلی جائی آیاتی ہے یا کلراتھی بوٹی جسے پنجابی میں بوئی کہتے ہیں تو اس کا حل ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز ملانی ہے وہ ہے سوچ کی یہ ہے وہ سوچ اوری کمپنی کی ہے اور اس کی قیمت بھی طبیباً نارمل ہی ہے آپ کو ٹوٹل یہ دونوں ملاکار تقریباً بارہ چونہ سو روپے میں پڑے گی اور اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کہا چیز ہے جنگلی جائی ہے اور دنبی سٹی ہے پہلے آئیسو پروٹان آتی تھی لیکن وہ آپ ختم ہو گیا ہے صحیح معنی میں جو جڑی بوٹی تھی نا ہے وہ کلراتھی زمین میں بوئی جیسے کہتے ہیں وہ صحیح معنی میں لیتی تھی لیکن یہ ہے تقریباً 95% تاک یہ ختم کر دیتی ہے اس کا صرف یہی استعمال ہے کہ آپ نے اس کو جب وہ نکر رہی ہو چھوٹی چھوٹی ہو ایک آدھ انچ ہو تو سپریہ کریں گے تو یہ بوٹی جو آنا ختم کر دے گی اگر وہ طاقتوار ہو گئے جڑ پکڑ گی تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے پیچھلے سال تو نہیں تھی لیکن اس طفعہ کافی اگر رہی ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں اس میں یہ ایک ساشے یا صحیح معنی میں یہی ہے اتحاد یہ ہے کہ آپ نے اسے پہلے پانی میں مکس کر کے حل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو دوسرا اس کے ساتھ آ رہا ہے نا اس کو بھی پھر پانی میں ڈالنا ہے حل کرنا ہے اگر آپ نے اسے حل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ مکس کر لیا تو یہ گریس نوہ بن جائے گی اور آپ کو یہ مکس نہیں ہوگی یہ خاص کیا رکھنے کی بات ہے کہ پہلے آپ نے اسے پانی میں حل کر لینا ہے اور دوبارہ اسے پانی میں ڈالنا ہے اور پھر چوڑے پتوں والی جو ہے یہ بھی ڈالنی ہیں اگر آپ کے دنبی سٹی جنگلی جائی اور کلراتھی بھوٹی ہے تو آپ نے یہ تین چیزیں مکس کرنی ہے اور اگر صرف چوڑے پتوں والی ہے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ ہے جناب والٹر پلس اچھی ہے ٹارگٹ کمپنی کی ہے یہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا میری ویڈیو تو یہ کافی زیادہ رزلٹ ہے اور زیمیداروں کے کم قیمت میں زیادہ رزلٹ دینے والی یہ دعائی ہے آپ کو لازمی یہ استعمال کرنی چاہیے میں استعمال کر رہا ہوں اور مجھے تو کافی زیادہ اس سے فیدہ پیدا ہو رہا ہے تو چالتے ہیں اللہ حافظ